جی تو دوستو منی پلانٹ کیسے کٹنگ سے گروہ کرتے ہیں پتھروں میں اور پانی میں دوستو آپ کو سکھا دیا ویڈیو مکمل دیکھیں بہت زبردست طریقے سے آپ کو مزہ آئے گا اور سمجھ بھی آئے گی میں نے اچھے طریقے سے کیسے بالتی میں اگاتے ہیں گروہ کرتے ہیں اور کیسے گملے میں گروہ کرتے ہیں کٹنگ اور کیسے پتھروں میں پانی میں گروہ کرتے ہیں دوستو یہ تمام مکمل ڈیٹیل سمجھا دیئے ویڈیو مکمل دیکھیں بہت زبردست آپ کے لیے میں نے ویڈیو بنائی ہے جی تو دوستو آج آپ کو اگانا سکھا رہی ہوں کٹنگ سے منی پلات کیسے ایک پودے سے ہم سو پودہ تیار کرتے ہیں یا پھر دس بیس پودے تیار کرتے ہیں وہ اپنے بس میں خود کے بس میں ہوتا ہے دوستو کہ ہم کتنا محنت کر سکتے ہیں ہم چاہیں تو ایک پودے سے سو پودہ تیار ہو سکتا ہے ہم چاہیں تو ایک پودے سے دس بیس پودے بھی بنا سکتے ہیں جتنا دل چاہے تو دوستو آپ دیکھ رہی ہے منی پلانڈ یہ میں نے پرچیز کیا تھا ون ففٹی کا کہاں سے نرسری سے چار دن ہو گئے ہیں اسے تو ٹائم نہیں لگا وعدہ کیا تھا آپ سے پچھلی ویڈیو میں کہ میں آپ کو منی پلانڈ اگانا سکھاؤں گی اور ان پتھروں میں تو دوستو یہ دیکھو یہ ہے میرے پاس پتھر ایک پیکٹ یہ ہے میرے پاس ایک ڈبا یہ دو گلاس پانی کے ہیں اور یہ کینچی ہے تو دوستو آئیے ویڈیو مکمل دیکھیں کہ ان سب سمان سے آپ کو کیسے میں جرمینیٹ کر کے دکھاتی ہوں پلانٹ وہ بھی پانی میں اگانا سکھاتی ہوں دوستو ویڈیو مکمل دیکھیں دوستو اس کی گھر میں بنائی جاتی ہے اور بزار سے لی جاتی ہے منی سٹیک اور نرسری اسے بھی ملتی ہے منی سٹیک منی پلانٹ کے لیے تو وہ میں نے بنانی ہے میں نے لینی نہیں ہے پرچیز نہیں کرنی میں نے خود بنانی ہے یہ ٹالی کی لکڑی جو ہے میں نے اس میں ڈال دی تھی یہ اس کو لپیڑ دی تھی یہ ساری بیل جو ہے تو دوستو آپ اسے کٹنگ کرتے ہیں چھوڑی کی مدد سے میرا کیمرے مین کوئی بھی نہیں ہوتا آپ کو ہمیشہ پتا ہے ہے تو دوستو اس کو تو کرتے ہیں اس کو کٹیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی دوستو میں ہوں صفیہ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں صفیہ ہوم گارڈن تو تمام دوستوں سے التجاہ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں بیل بٹن پریس کریں تاکہ آنے والا کوئی بھی نوٹیفکیشن آپ کو بروقت مل سکے پلیس دوستو ویڈیو دیکھ لیتے ہیں لائک نہیں کرتے ہیں لائک منٹ ضرور کیجئے ہمارا حوصلہ بلاند ہوتا ہے تاکہ ہمیں خوشی ہوتی کہ ہمارا کام کسی کو پسند آیا ہے ہم آپ کے لئے محنت کرتے ہیں آپ کو کام سکھانے کے لئے سارا دن کڑی دھوپ پہ کام کرتی ہوں میں گھر بھی سنبھالتی ہوں گھر کا کام بھی کرتی ہوں دوستو آپ کے لئے ویڈیو بھی بناتی ہوں بہت زیادہ محنت کر کے دل ٹوٹ جاتا ہے جب آپ کمنٹ نہیں کرتے لائک نہیں کرتے ویڈیو دیکھ کے چھوڑ دیتے ہیں پلیز اگر ویڈیو پسند آئے ہمارا کام اچھا لگتا ہے تو پلیز بینا لائک کیے اور کمنٹس کیے بینا نہیں جانا تو آئیے دوستو کرتے ہیں بینا دیری کیے ویڈیو شروع تو دوستو اس کو جو ہے ہم کہاں کٹ لگائیں گے ہم جو نا یہاں پہ نہیں یہاں پہ کٹ لگائیں گے یہ ہو گیا کیونکہ یہ جو گانٹ ہیں نا دوستو اس کی یہ پھٹیں گے یہ والی گانٹ ہیں یہ جو ہے یہ ہی سے جو ہے اس کی روٹس نکلیں گے اس سے نکلیں گے روٹس اسی سے اسی سے اسی سے تو دوستو اس کو جو ہے یہاں پہ کٹ دیتے ہیں جی دوستو تو ایک ہاتھ سے نہیں کٹ پا رہی تھی یہ دیکھو اس طرح یہ میں نے یہ روٹس یہیں سے اور یہ ہی سے نکلے گی یہ پتے اوپر ہوں گے اور یہ نیچے پانی میں ہوں گی دوستو تو یہ دیکھو اسی طرح میں نے کٹ دیا اس کو یہ بالٹی میں ابھی ڈالتے جائیں گے اس کو پانی میں بالٹی میں بھی بتاتی ہوں دوستو ہم بالٹی میں بھی اگا سکتے ہیں اور یہ جب تک ادھر پتھر پانی نہیں ڈال لیتی اس میں تب تک یہ ایسے ہی پانی میں رہیں گے اگر پانی میں نام بھی رکھیں کوئی ایشو نہیں ہے مگر یہ پانی کا پیاسہ پودا ہوتا ہے اس کو پانی دوستو بہت زیادہ پسند ہے اچھا دوستو اس کو نرسری میں باہر اوپن ائر میں نہیں رکھنا اوپر ایریہ میں بالکل نہیں رکھنا دوستو اس کو روم میں رکھنا ہے یا پھر برامدے میں یا پھر نرسری میں اپنے گارڈن میں تب رکھنا ہے اگر اوپر گرین نیٹ ہو چھاؤں بنی ہو چھپرا بنا ہو چھاؤں پہ رکھنا ہے مقصد ہے کہ سورج کی دھوپ دوپہر کے کڑی دھوپ یا صبح کی کڑی دھوپ اسے بلکل نہیں لگے گی دوستو اگر دھوپ لگے گی تو آپ کا پودا مر جائے گا سڑ جائے گا جل جائے گا پتے بلکل گر جائیں گے اور پودا بھی مرتا 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 مر جائے گا تو ادھر اتنا پودا میں نے بچا لیا ہے اور اس کو آپ کو انشاءاللہ اللہ نے زندگی رکھی تو بہت بڑا منی پلانٹ بنا کے دکھاؤں گی اور اس کے بھی بہت کوئی پودے دوستو آپ کو بنا کے دکھاؤں گی تو انشاءاللہ ویڈیو جیسے جیسے مجھے ٹیم لگے گا نیو اپ ڈیٹ ہوگی آپ کو ویڈیو مکمل اس کی ملتی رہے گی نیسٹ ویڈیو بھی تو دوستو بات یہ ہے کہ جب بارش ہو ہاں اس کی کٹنگ جو ہے کون سے موسم میں لگانی ہے وہ ضروری باتیں آپ کے لئے دوستو اس کی کٹنگ جو ہے یہ منسون موسم جو ہوتا ہے اس میں لگانی چاہیے بارشوں میں خاص طور لگانی چاہیے گرمی میں اس کی کٹنگ لگانی چاہیے کٹنگ جو ہے بلکل اس کو یہ گروہ نہیں کرے گا اس کو سردی میں بلکل نہیں لگانا ٹھیک ہے دوستو اس کا بیج نہیں ہوتا اس کی کٹنگ ہی ہوتی اسکٹنگ سے ہی یہ پودا تیار ہوتا ہے اور بہت جلد گروہ بھی کرتا ہے آگئی اگلی ویڈیو نیکسٹ جو ویڈیو ہوگی دوستو وہ آپ کو بتاؤں گی اس کی کیئر کے بارے میں کیسے کیسے ہم اس کے پتے صاف کرتے ہیں جو چمک دار بناتے ہیں اس کے پتے اور کیسے دودھ کا ہم اسے سپریہ کرتے ہیں کیسے دودھ کا فلٹی لیزر دیتے ہیں وہ نیکسٹ ویڈیو انشاءاللہ ہوگی تو دوستو یہ ہو گیا ڈبا یہ تو اس کی تھی کیئر آج کال یہ ستمبر ہے اس میں آپ اگا سکتے ہیں ستمبر جانے والا ہے دوستو مگر اکتوبر کی شروعات میں لگا سکتے ہیں اس کے بعد سردی تھانڈ پڑ جائے گی تو پھر آپ نہیں لگا سکتے ہیں آپ کرتے ہیں ویڈیو شروع تو آئیے دوستو اس کو بتاتی ہوں کہ کیسے رکھنا ہے تو دوستو جی مما دوستو اس کا پتہ جو ہے ایسے ایسے رکھنا ہے آپ کسی بھی کنٹینر میں بڑے سارے ڈبے میں دوستو رکھ سکتے ہیں میرے پاس یہ چھوٹا ڈبا تھا میں نے پرچیز کیے ہوئے چھوٹے ڈبے اپنے بہت ساری ویڈیٹیبل میں نے اگانی ان میں تو میں نے اسی لئے گھر میں رکھے ہوئے تو یہ اس طرح رکھ دیتے ہیں دوستو اس کو جو ہے دوستو رکھ کے دکھاتی ہوں جی تو دوستو اس طرح اس کو لگا لیا میں نے کٹینگ کو رکھ لیا اوپر جو ہے پتھر اور پانی ڈال دیتے ہیں دوستو یہ بھی آپ کو بتا دوں یہ پتھر نہیں ہے یہ ہے پرلائٹ اس میں بہت اچھے طریقے ہمارے پودے گروہ کرتے ہیں بہت زبردست طریقے اور ہمارے پودوں کی خوبصورتی بھی بڑھتی ہے تو اسے پرلائٹ کہا جاتا ہے یہ پتھر نہیں ہے جو اصل والے وزندار پتھر ہوتے ہیں دوستو یہ وہ نہیں ہے جی تو دوستو یہ چار کٹینگ میں نے لگا دیئے دوستو اس میں ایک دو تین چار اس کی جو بتا دیئے جو گانٹی ہیں اس کی وہ نیچے رکھیے دوستو اس کی جڑھیں جو ہیں روٹس جو ہیں وہاں سے نکلیں گی پتھر بچھا دیا اوپر سے بسم اللہ الرحمن رہی دوستو یہ جو ہے یہ پانی کے دو گلاس میں نے ڈال دینا ہے اس میں آئیے دیکھو یہ دوستو ایک تو خوبصورتی اور منی پلانٹ بہت اچھا ہوتا ہے گھر میں رکھنے کے لئے گھر میں رکھیں بہت زبردست ہوتا ہے بہت خوشیاں گھر میں آتی ہیں سنتے ہم بھی دوستو بہت سارے لوگوں سے سنتے آ رہے ہیں صدیوں سے کہ منی پلانٹ گھر میں رکھو جیسے نیاز بہو کا پودا گھر میں رکھو بہت خوشیاں آتی ہیں گھر میں بہت سکون ہوتا ہے تو اسی لئے ہم نے بھی لے لیا کافی دیر سے اشتحاق تھا مگر الحمدللہ نیاز بہو تو میں نے خود گھر میں لگائی ہے بیجوں سے اور کٹنگ سے گروہ کر لیا نیاز بہو کے تو میرے پاس اب کوئی سو پودا ہے اور یہ جو ہے الحمدللہ اس کو بھی سو پودا دوستو بناوں گی اور میرے پاس دوپائے اربوٹی نہیں تھی الحمدللہ اس کو بھی دکھاتی ہوں آپ کو مکمل ڈیٹیل کے ساتھ تو میں نے اسے کٹنگ کی کہا کہ اس سے سو پودا آپ کو دکھاتی ہوں بنا کے تو ابھی دیکھیں اس پہ کتنا فلاور لگے ہوئے واقعی سو پودا بن چکا ہے دیکھو دوستو الحمدللہ کیسے پیارے پیارے سے فلاور کھلے پڑے ہیں میں نے اس کو سو پودا واقعی بنا لیا یہ ٹوٹی پوٹی چھابی سے میں نے ہو گئے اس کو بھی فلاور لگ رہے ہیں تو اصل پودا یہ تھا دوستو جو کہ میں فیپٹی روپیز میں لے آئی تھی مگر اس کو اوپر سے سب کٹ لیا تھا ادھر لگا دی تھی توکری میں مگر یہ بھی الحمدللہ یہ بھی بہت بڑا ہو چکا ہے اس کو بھی فلاورنگ شروع ہو گئی ہے دوستو محنت زائے نہیں جاتی جب ہم کسی بھی چیز پہ محنت کرتے ہیں اللہ پاک محنت کا صلاح ہمیں دیتا ہے تو دوستو اس کو چھاؤں پہ میں نے اپنے کمرے میں رکھنا ہے ایک تینوں کو یہ ایک ایک یہ ہو گیا دوستو اور یہ جو ہے بالتی میں دوستو پندرہ دن میں مجھے اس کا ریزالٹ ملے گا دوستو یہ پانی میں میں نے بالتی میں پلاسٹک کی بالتی میں کسی میں بھی کٹنگ لگائیں یا تو پھر مٹی کا گملہ ہو دوستو یا پھر پلاسٹک کی بالتی ڈابر ڈبا کوئی بھی پلاسٹک کی چیز میں آپ اسے گروہ کریں گے کٹنگ کو تو ابھی اسی کے ساتھ چاہتے ہیں اجازت اللہ حافظ رب رکھا دوستو ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں امید کرتی ہوں آج کی میری ویڈیو آپ کو پسند آئے گی اچھے طریقے میں نے سمجھا سمجھا کہ آپ کو کام سکھایا آگئے آپ کی مرضی ہے کہ آپ اسے اچھے طریقے کریں یا نہ سمجھیں وہ آپ کا کام ہے سکیپ کر کے دیکھیں گے تو کچھ بھی نہیں سمجھ جائے گا